مزید آکے بڑھے اور آپ کو اپڈیٹ کریں پیٹولی مسنوات کے قیمتوں میں کمی نامنجور عبام نے نئی قیمتیں مسترد کر دی شہری کہتے ہیں کمی اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف ہے چھبیس روپے بڑھا کر آٹھ روپے سستا کرنا کوئی ریلیٹ نہیں حکومت نے پیٹل آٹھ روپے اور ڈیزل گیارہ روپے فیلیٹر سستا کیا پیٹل کی نئی قیمت تین سو اٹھائیس روپے اٹھائیس پیسے فیلیٹر ہو گئی ڈیزل کی نئی قیمت تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے فیلیٹر مقرر وزارت خزانہ کے مطابق روپے کی قدر میں بہتری کے باعث پیٹولی مسنوات کی قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا مہنگائے کے ستائے عوام کی آشک شوئی پیٹولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی نگران حکومت نے پہلا ریلیٹ دے دیا حکومت نے مسلسل تین مرتبہ مہنگی کرنے کے بعد پیٹولی مسنوات سستی کر دی پیٹول کی قیمت آٹھ روپے لیٹر کم کر دی گئی نئی قیمت تین سو تیس روپے اٹھائیس پیسے فیلیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل گیارہ روپے لیٹر سستا ہو گیا نئی قیمت تین سو اٹھارہ روپے اٹھارہ پیسے پر آ گئی وزارت خزانہ کے نوٹفیکیشن کے مطابق لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کے قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا پیٹولی مسنوات کی کمی کا اطلاق پوری طور پر ہو گیا حکومت نے پیٹولی مسنوات سستی کرنے کا احسان عالمی مارکٹ نے تیل کی قیمتیں کم ہونے اور ڈالر کے مقابلے میں روپیا تگڑا ہونے پر کیا پیریوں نے پیٹولی مسنوات میں کمی کو مسترد کر دیا کہتے ہیں قیمتوں میں اضافہ زیادہ اور کمی کم کی گئی ہے اتنا بڑھاتے ہو اتنا تو کم کرو کم از کم یہ تو سستہ نہ ہونے کے برابر ہے غریب آدمی اپس چکا ہے پچاس روپے بڑھایا تو آٹھ روپے سستہ کیا کیا ہو گیا مہنگا بہت ہوا ہے نا روپے سے تو کام نہیں چلے گا کہ صرف آٹھ روپے کام کر دیں اور بھی سب سٹی چاہیے جساں ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے جو پیٹول پرائیسز نیچے آ رہی ہیں اس سے زیادہ ان کو ریلیف دینا چاہیے ہکومتی اعلان اونٹ کے موں میں زیرا ہی سہی عوام کو کچھ نہ کچھ تو ریلیف ملے گا روز مرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کا بھی امکان ہے اوگرا کی جانب سے ایک مرتبہ پھر الپی جی گیس کی قیمت میں بیس روپے پی کلو تک کا اضافہ کر دیا گیا اوگرا نے ماہ اکتوبر کے لیے الپی جی گیس کی قیمت دو سو اکتارس روپے سے بڑھا کر دو سو اکسٹھ روپے پی کلو مقرر کر دی جبکہ اوپن مارکٹ میں مقررہ کیمتوں سے بھی زائد کیمتوں پر پروخت جاری ہے اسی پر مزید جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این عبدال سبھور سے الپی جی گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جلا جا رہا ہے اوگرا کی جانب سے ماہ اکتوبر کے لیے الپی جی گیس کی قیمت میں بیس روپے پی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے الپی جی گیس کی قیمت دو سو اکسٹھ روپے مقرر کی گئی ہے اوگرا کی جانب سے جاری کردہ نوٹی پیشن کے مطابق گیارہ اشاریہ آٹھ کلو سلنڈر کی قیمت اٹھائی سو تین تیس روپے سے بڑھا کر تین ہزار اناسوی روپے مقرر کر دی گئے ہے جس کے بعد الپی جی گیس کی قیمت دو سو اکسٹھ روپے پی کلو مقرر کی گئی ہے تاہم اوپن مارکیٹ میں الپی جی گیس کی قیمت دو سو ستر روپے تک پہنچ چکی ہے دو سو ستر روپے کے لوگ تک الپی جی گیس کی فروغ کی جا رہی ہے جس کے بعد نہ صرف گریلو بلکہ کمرشل سارفین کو بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے بالخصوص رکشہ ڈرائیورز جو ہیں وہ شدید پریشانی سے دو چار ہیں کہ الپی جی گیس کی قیمت میں میں سلسل اضافے سے ان کا کاروبار جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے الپی جی گیس کی قیمت کی منمرضی منمانی قیمتیں جو ہیں وہ بصول کر رہے ہیں جیتے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے ملک میں مہنگائی کا طوفان بے قابو ہے شہائق رونوش قوت خرید سے باہر ہے اسلام آباد کے سستے بازاروں میں سبزیاں اور پھل مہنگے آلو باندوے پیاز ایک سو تیس روپے فکلو پندرہ کلو آٹے کا تھیلہ ساڑھے اکیس سو روپے میں پروخت ہو رہا ہے لاہور میں آلو سو روپے فکلو پیاز کا سرکاری ریٹ پچانوے مارکٹ میں ڈیڑھ سو روپے ٹیماتر کے سرکاری نرخ پچاسی روپے دکانوں میں ڈیڑھ سو روپے فکلو میں پروخت کیا جا رہا ہے مطر کی ٹرپل سینچوری موسمی سبزیاں بھی پانچ سے باہر ہو گئی ہیں کراچی میں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آلو سو روپے پیاز ایک سو بیس روپے فکلو میں مل رہے ہیں شہریوں نے قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ دوہرا دیا ہے خانہ پینہ بھی غریب کی رسائے سے باہر ہونے لگا اشیاء خورنوش کے دام بے لگام ہونے کا سلسلہ جاری ملک بھر میں ڈالیں چاول سبزیاں اور پھل مہنگے ملتان میں متوسط طبقے کے لیے ڈال اور چاول پکانا بھی مشکل ہو گیا ایک ہفتے میں قیمتوں میں بیس سے تیس روپے اضافہ ہو گیا ڈال ماش کی قیمت میں بیس ڈال مونگ کی قیمت میں پندرہ روپے تک اضافہ ہوا چاول کی قیمت دی تین سو پچاس سے بڑھ کر تین سو ستر روپے کلو ہو گئی سفید چنے کی قیمت چار سو بیس سے بڑھ کر چار سو پچاس ہو گئی صورتحال پر شہری سخت نالہ ہیں کراچی اور لہور میں سبزیوں کے نرخ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے لہور میں ادرک کا سرکاری ریٹ گیارہ سو پچیس لہسن چار سو ستر پیاس پچار میں روپے مقرر ہے مگر تینوں اہم سبز مسالے بازاروں میں دگنے نرخ پر فروغت کیے جا رہے ہیں کراچی میں ادرک بارہ سو لہسن چھ سو روپے فی کلو تک پہنچ گیا یہاں پیاز اور آلو کی قیمتیں بھی سو روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی ہیں سبزی جو ہے سب سسری ہونے کہیں گریب آدمی کے لیے جو آدمی ہزار پر دیڑی کماتا ہے وہ کہاں سے اتنی مہنگی سبزی لے گا مجھے یہ پیاز بہت زیادہ مہنگا لگا ہے یہ پچانوی روپے ہو ہو چکا ہے اور میرے خیال سے چالیس پچاس کے درمیان ہونا چاہیے چہریوں کا کہنا ہے پھل کے بعد اب شاید سبزیاں بھی نہ خرید سکیں اسلام آباد کے سسے بازاروں میں بھی مہنگائی کا راج ہے یہاں سے دو سو بیس روپے کلو سے کم میں دستیاب مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کے جلسے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کے لیے موٹر سائیکل دینے کا احلان مسلم لگ نون ٹھوکر نیاز بے کے ورکرز کنونشن میں مقامی رہنماؤں زیادہ کارکن لانے والوں کے لیے موٹر سائیکل کے انام کا احلان رکھتی آہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی جی این این کو موصول ہوئی ہے جی ہاں مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کے فقید المثال استقبال کے لیے سٹریٹیجی سامنے آنے لگی ہیں موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں مہوش سہیل سے مہوش بتائیے گا موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا گیا ہے موٹر سائیکل وہ اعلان میں دی جائے گی بہت شکریہ مہوش سہیل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو سنباتی ہیں کہ انہوں نے مزید اور کیا کہا امیر جماعت اسلام اسراج الحق نے کہا ہے کہ ہمارے تمام ہمسائے و مالک ترقی کی جانب جا رہے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر ہر صبح تباہی کی خبر آتی ہے نگران وزیراعظم سمیت کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے حکمرانوں نے کیانیڈا اور انگلینڈ میں جائے دادیں بنائیں کبھی سنا ہے کیانیڈا کے وزیراعظم کا کاروبار سعودی عرب میں بھی ہے ایک تباہی ایک بربادی ذمہ دار کون ہے صدر سے لے کر وزیراعظم سے لے کر ایک پولیس سب اتراب کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں لیکن ذمہ دار کون ہے کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنی کے لئے تیار میں نے کبھی نہیں سنا لندن میں کنیڈا میں امریکہ میں بڑے بڑے جیدادیں بنائی ہیں میں نے تو یہی سنا کہ شاستری وزیراعظم تھے فارغ ہو گئے گاڑی خریدتی کے لیے اس نے بین سے ارضہ لیا اس لئے کہ اپنے بین کے کونے جو پیسے تھے اس سے وہی گاڑی نہیں خرید کراچی میں ایک جانب سورج کے ہڑھا رہا ہے تو دوسرے طرف کے الیکٹرک نے عوام کا جینہ محال بنا رکھا ہے چھٹی کا دن اور کھپت میں بازے کمی کے باوجود چہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے مرمت اور فالس کے نام پر بھی کئی علاقوں میں بجلی کے فراہمی موطل ہے ریپورٹ دیکھئے ساکھی بالم کی پراچی میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے لاکھوں روپے کی بجلی چوری پکڑی جاری ہے مگر اس کے باوجود نہ تو عوام کے بلکم ہو رہے ہیں اور نہ ہی بجلی چوری کو جواز بنا کر کی جانے والی لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی آئی ہے شہر میں بدستور دس سے بارہ گھنٹے کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ رات گئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کی اضافی بجلی کی بندش کی جاری ہے کئی علاقوں میں ٹرانسفارمر اور کیبل فالس کی مرمت کے نام پر بھی عوام پر بجلی کی بندش کا کوڑا برسایا جا رہا ہے شہری کہتے ہیں دن میں چین ہے نہ رات میں معمولات زندگی درہم برہم ہیں کراچی میں سورج قہر ڈھا رہا ہے میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اکتوبر کا پورا مہینہ شدید گرم رہے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے الٹرک کو لگام ڈالے بجلی چوروں کا بدلہ بل بھرنے والے عوام سے نہ لیا جائے کیمرامین امیر خان کے ساتھ ساقب عالم جی این این کراچی نکجان وزیر اعظم انوار الحقاقر کی چین کے قومی دن پر چینی قیادت اور عوام کو مبارک باد ان کا کہنا تھا کہ سادر شجن پنگ وزیر اعظم لی کیانگ اور چینی قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتے ہیں پاکستان کو اپنے آئرن برادر کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے نگران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں چین امن و استحقام کے ساتھ ترقی اور پیش رفت کا رہنما بھی ہے